ہلو نمسکار دوستو میں ہوں کسنلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جی کسنی ایڈوکیشن یوٹیوب چینل جلدی سے سبھی ویدیارتی لائیو آجائے گا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ریگولر شام ساڑھے آٹھ بجے ہماری لائیو کلاس ہوتی ہے جو کی آرمی ٹارگیٹ بیچ دو جار اکیس کو مدے نظر رکھتے ہیں ہم ریگولر کلاس لے رہے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے آرمی جی کے کا موک ٹیسٹ ہوگا جو کی آپ کا پارٹ نمبر آٹھ رہے گا جی کے کیس سے پہلے میں نے سات کلاس لگا دیا جو کی بیچ دو جار اکیس کے انترگت جنہوں نے بھی نہیں دیکھا ہے دو جار اکیس کے جو سیسن ہے اس میں الگ الگ پلے لسٹ ہے آرمی جی ڈی کے لیے ٹریڈ وین کے لیے اور ٹیکنیکل این ایس کے ٹی اٹی اے یا ریلیشن بھرتی جن کا اکتیس جنوری یا اٹھائیس فریل کو آرمی کا پیپر ہونے والے ہیں ان سب کے لیے کلاسے بہت ہی شاندار ثابت ہونے والے چلے دوستو بینہ دیری کیسیسن کی طرح بڑھتے اس سے پہلے سبھی ویدیارتیوں کو جائے ہند رام رام جائے سری کشنا رادے رادے جائے ماہ ساردے اور ایک بات آپ کو بتا دوں ہماری ای بک پر سبھی ویدیارتیوں نے اتنا پیار اور سپورٹ دکھائے اس کے لیے سبھی ویدیارتیوں کو تہ دیر سے دھنے واد اور جن بھی ویدیارتیوں نے نئی لیا ہے کرپیا کر کے آج جلدی سے جلدی لینے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے آج بارہ بجے ہم ہمارے ای بک کا لنک ڈس ایکٹو کر دیں کیونکہ اب آپ کو بتا ہے دس گیارہ کو ہم میٹر پروائیڈ کرنے والے ہیں اس لئے ان کا میٹر سب شیو کرنے والے ہیں تو جلدی سے جن بھی ویدیارتیوں نے ای بک نہیں لیا ہے لنک ڈسکرپشن دیر کا ایک بار جا کر جور لیجئے گا چلیے دوستو بینہ دیر کی ایسیسن کی طرح بڑھتے ہیں فیشٹ کیوشن آپ کی سکنگ کے سامنے لیتے ہیں جلدی سے سبھی ویدیارتی کیوشن نمر ایک کا جواب دینے کی کوشش کریں گا دیکھتے کون کون ویدیارتی اس کا صحیح جواب دے پاتے جو سارے ایکزام میں آئے ہوئے کیوشن ہے آپ کو بتاؤ گا ایک نومبر کے آرمی کے پیپر میں پوچھے گئے تھے جلدی سے جواب دینے کی کوشش کریں گا تو کیوں سنور ایک آپ کو دیکھتے ہیں خجراؤ کا مندر میں استطہ ہے یعنی خجراؤ کا مندر ہے وہ کس راجے میں استطہ ہے جلدی سے جواب دینے کی کوشش کریں گا بلکل جواب سنور اے بتا رہے مدے پردیش بلکل کا اترسہ یہ مدے پردیش کی رازدانی کی بات کریں تو آپ کو بتاؤ گا وہ پال ہے اب بات کر لیتے ہیں حریانہ میں کیا ہے تو حریانہ میں آپ کو یاد آ رہا ہوں گا راشت یہ دیری انہوں سندان کے اندر کی بات کریں تو وہ حریانہ میں کرنال میں یہ بھی سبھی ویدیارتیوں کو نوٹ کر لینا ہے یدی میں بات کروں جو کی خجراؤ کا مندر ہے وہ کس نے بنویا تھا تو چندیل ساسکوں نے بنویا تھا یہ کسی بھی امپورٹنٹ ہے سبھی ویدیارتیوں کو نوٹ کر لینا ہے چلی دوستو آگے بڑھیں اگلا کسی نور بات کر لیتے بلکل جو افشن نور بھی بتا رہے ہوکی بلکن کا اتر سی ہے بہت ہی سیاندار کافی سارے ویدیارتیوں میں جواب بھی دی رہے یدی میں بات کروں جاپان کا راشتے کھیل تو جوڑو ہے یہ کیسے کئی بار آ چکے تو سبھی ویدیارتی نوٹ کر لو چلی دوستو اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں تین آپ کس کے سامنے آگے ہیں کس جانور کو ریگستان کا جہاج کہا جاتا ہے تو ریگستان کا جہاج آپ سب کو بتاؤ گا جو افشن نور کونسا بتا رہے ریگستان کے جہاج کی بات کرے بلکل جو افشن نور ڈی بتا رہے اونٹ بلکن کا اتر سی ہے اب بات کر لیتے ہیں یہ کیسے نیسے بنتے ہیں کلول ہم بات کر لیتے ہیں وہ پرابٹ کیا گیا تھا اور اس کا نام سرو پر تم دولی رکھا گیا تھا کس جانور کا رکھا گیا تھا تو وہ بیڑ کا رکھا گیا تھا یہ کیسے نور سبھی ویدیارتیوں کے لیے ایمپورٹینٹ ہے چلیے دوستو آگے بیڑے اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں چار آپ کی سکن کے سامنے آگے ہیں چندرما پرتوی کا ہے تو آپ کو بتاؤ گا چندرما ہے وہ پرتوی کا ایک کیا اپگر ہے بلکل جو افشن نور یہ بتا رہے بلکل کا اوتر سی ہے اب بات کر لیتے ہیں پرتوی کے کتنے اپگر ہے تو آپ کو دیان رکھنا پرتوی کا ایک ماتر اپگر ہے جو کہ یہ چندرما ہے یاد رکھ لینا بہت ہی شاندار کیسے ہیں اور سوریہ ایک کیا ہے کئی بار کیسے نور آ جاتا ہے سوریہ کیا ہے تو سوریہ کیا ہے تارہ ہے یہ کیسے نور امپورٹینٹ ہے اور پرتوی کی بات کریں پرتوی کیا ہے گھرہ ہے یہ کیسے نور امپورٹینٹ ہے سبھی ویدیارتی نوٹ کر لو چلیے دوستو آگے بیڑے اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں پانچ آپ کیسے نور کے سامنے آگے ہیں ڈیان سندھا Здесь سمندھ کس کھیل سے ہے دھیانچند کے سمندھ کی بات کریں بالکل جلدی سے سبھی ویدیارتی نوٹ کر لیجیگا تو میجر دھیانچند آپ کو پتا ہے ہوکی کا جادوگر کہہ لاتا ہے جو اپسن نمبر کونسا بتا رہے سی بتا رہے ہوکی بالکل کا اترسی ہے آپ کو بتاؤ گا راشتی کھیل دیو اس گھونٹیس اگست کو منے جاتا ہے راشتی کھیل دیو اس کا منے جاتا ہے گھونٹیس اگست کو منے جاتا ہے جو کی میجر دھیانچند کے جنم دن کے افسر پر منہ جاتا ہے یہ بھی سبھی ویدیارتیوں کو نوٹ کر لینا ہے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نمبر بات کر لیتے ہیں جو کی ساتھ آپ کے سکن کے سامنے آگے جلدی سے سبھی ویدیارتی کیسے نمبر ساتھ کا بھی جواب دینے کی کوشش کرے گا دیکھتے کون کوئی سٹوڈنٹ اس کا صحیح جواب دے پاتے کیسے نرکا ہے نم لکھ میں سے رامائن کس نے لکھئے تو رامائن آپ کو پتا ہوگا جو افشن نمبر سی بتا رہے وال میں کی بلکل کا اوتر سے ہے اب بات کر لیتے ہیں رام شریط مانس کس نے لکھئے تو رام شریط مانس لکھئے تلسی داس جن ہے اور کالی داس جی کی پرمک رجنا بات کریں میگ دوت ہے اور وید ویاس جن آپ کو پتا ہوگا مہاب آرد کی رجنا کی ہے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نمبر بات کر لیتے ہیں آٹھ آپ کے سامنے آگے کیرل کا ساستری نرتے کون سا ہے کیرل کے ساستری نرتے کی بات کریں جلدی سے سبھی ویدیارتی نوٹ کر لیجئے گا بلکل جو افشن نور سی بتا رہے ہیں کٹ کلی بلکل کا اوتر سے ہے کٹ کلی ہے وہ کیرل کا نرتے ہے اور کتھک کی بات کر لیتے ہیں یو پی یعنی اتر پردیش کا نرتے یہ بھی آپ سبھی ویدیارتیوں کو نوٹ کر لینا کچھپوری کی بات کریں تو اندر پردیش کا پرمک نرتے کی بات کریں تو کچھپوری ہے اور بانگڑا اور گدڑا آپ کو پتا ہے کہاں کا ہے یہ پنجاب کا ہے سبھی ویدیارتی نوٹ کر لو اور گھومر ہے وہ راستان کا پرسید ہے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں نو آپ کے سامنے آگے کیسے نیر کا ہے بانگلہ دیش کی مکتی ہے تو یود کون سے سن میں لڑا گیا تھا تو بانگلہ دیش سونتن ترتا کے لیے یود آپ بانگلہ دیش سونتن ترتا آپ کو پتا ہوگا کب ہوا تھا جلدی سے بتانے کوشش کرے گا سبیس مارچ منی سوئی کیتر کواتہ کب ہوا تھا سبیس مارچ منی سوئی کیتر کواتہ نوٹ کر لو یہاں کیا بجھے بانگلہ دیش سونتن ترت کب ہوا تھا یہی تو بچھا ہے یود کب لڑا گیا تھا جلدی سے بتانے کی کوشش کرے گا چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نور بات کر لیتے دس آپ کیسے سامنے آگے جلدی سے سبی ویدارتی کیسے نور دس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا گوہ پر انیس سو اگ سیٹھ میں پہلے ساتھ سن تھا گوہ پر آپ کو بتا ہے انیس سو اگ سیٹھ میں گوہ سونتن ترتا اس سے پہلے گوہ پر کس کا ساتھ سن تھا بلکل جو افشن نور ڈی بتا رہے پورت گالیوں کا بلکل کا اترسی ہے یہ کیسے کئی بار آ چکے پورت گالیوں سے گوہ سونتن ترتا ہوا تھا تو انیس سو اگ سٹھ میں ہوا تھا سبھی ویدارتی نوٹ کر لو چلیے دوستو آگے ویڈے اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں گیارہ آپ کی سکنگے سامنے آگے چین کے رشت پتی کا نام کیا ہے چین کے رشت پتی کا نام آپ سو کو پتا ہوگا ورطمان چین کے رشت پتی ہے سی جن پنگ بلکل جو افشن نور یہ بتا رہے ہیں بلکل کا اترسی ہے آرام سے کر سکتے ہو بہت ہی آسان کیسے ہیں اب کیسے ہیں بنتا آپ نوٹ کر لو ورطمان میں امریکہ کی رشت پتی کون ہے تو آپ کو پتا پہلے تو دولانڈ ٹرپ تھے اب بات کر لیتے کون ہے بائی ڈین ہے یہ کیسے ہیں امپورٹنٹ ہے سبھی ویدارتی نوٹ کر لو چلیے دوستو آگے ویڈے اگلا کیسے نور بارہ آپ کی سکنگ کے سامنے آگے کیا ہے کیا درکہ ٹائگر وڈس ہے وہ کس سکھیل سے سمبن آرام سے کر سکتے ہو بہت ہی آسان کیسے تھا چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں تیرہ آپ کی سکنگ کے سامنے آگے لوگ سبا کے کل سردسیوں کی سنگ کیا کتنی ہے تو لوگ سبا کے کل سردسیوں کی سنگ کیا بات کرے بلکل آپ سنور سی بتا رہے پانچ سو پینتہ لیس بلکن کا اترسی ہے یہ ساری کیسے جو بھی میں کروا رہا ہوں ایک نومبر دو جار بیس میں جو آرمی کی پیپر ہوئے تھے ان میں پوچھے گئے تو سبھی ویدیارتیوں کو نوٹ کر لے آگاں بھی جو بھی آرمی کا پیپر ہونے والے لگ بگ کیسے آپ کو یہی سے اٹھنے والے چلیے دوستو آگے بڑے اور آپ کو پتا ہوگا کئی بار کیسے آتا ہے لوگ سبا کی سردک سیٹے کس راجے میں تو آپ کو بتا ہوگا یو پی میں ہم بات کر لیتے ہیں ویدان سبا لے لو لوگ سبا لے لو سیٹے سروہ دیکھا ہے بھارت میں کس راجے میں اس طرح ایسی کو سنا جائے تو آپ کو نوٹ کر لینا ہے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں چاہدہ آپ کی سکن کے سامنے آگے پیش میکر سے سمن دیتا ہے پیش میکر کس سے سمن دیتا ہے جلدی سے بتانے کوشش کرے گا بلکو جو آپس نور ڈی بتا رہے ہر دی بلکو کا اترسی ہے دل کی دھڑکن کو نینتریت کرنے کے لیے پیش میکر کا کام کیا جاتا ہے تو یہ سبھی ویدیارتیوں کو نوٹ کر لینا ہے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں پندرہ آپ کی سکن کے سامنے آگے کیا درک ہے پوری میں رت یاترہ ہے وہ کس ہندو دیوتا کے سمان میں نکلتے ہیں جلدی سے جواب دینے کی کوشش کرے گا اور آپ کو پتا ہے پندرہ کیسے نور کا ہم نے ٹیسٹ لیا ہے کومنٹ کر کے بتانے آپ کے کتنے کیوشن رائٹ ہوئے وہ جنہوں نے بھی ہماری ای بک نہیں لیے لنک ڈسکریپسنوں دے رکھا ہے جلد لینے کا کشٹ کرے کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر بارہ بجے کے بعد ہم لنک ہو سکتا ہے ڈیسٹ ایکٹیو کر دے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمیں بھی پریشان ہی ہوتی ہے بچوں کو جوڑنا بھی ہے سب کو دس تاریخ سے پہلے پہلے یا گیرہ تاریخ سے پہلے پہلے سب کو میٹر بھی بیٹھتے ہیں تو جلدی سے جڑیے گا جنہوں نے بھی نہیں کیے آپ اپنے ڈیٹیل اپنی بڑھنی اور پیمنٹ آپ کسی بھی مادے میں سے کر سکتے ہو کوئی دیکھ نہیں ہے تو اس کیوشن کا جواب جلدی سے بتانے کے کوشش کرے گا بلکل جو آپسن اور کونسہ بتا رہے بی بتا رہے جگتنات بلکل کا اتصالی آپ کو پتا ہوگا جگتنات مندر کی بات کرے تو وہ پوری میں ہے اور پوری آپ کو پتا ہے کہاں اور ہی سا میں پڑھتا ہے تو سبھی بھی دیارتی نوٹ کر لو یہ تھی آج کی کلاس آج کی کلاس میں آپ کے کتنے کیوشن رائٹ ہوئے یادی تیرہ پلس آپ کے کیوشن رائٹ ہوئے تو آپ کی تیاریخ بہتر ہے اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے دیگولر ہمارے ساتھ سام ساڑھے آٹھ بجے لائیو جوڑے گا تاکہ آپ کے اگزام میں پریکٹیس کا اور ہی زیادہ فائدہ ملے چلی دوستو آر کے سیشن کو یہیں سماک کرتے ہیں تینکیو فور وارچنگ جے ہند جے بارت